اسلام علیکم احمد اللہ وبرکاتہ ناظرین کیسے ہیں آپ امید ہے کہ آپ خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیروں ساری خوشیاں عطا فرمائے اور اللہ پاک آپ کو صحت و تندرسی عطا فرمائے ناظرین آج ہم ایک نئے ٹوپک کے ساتھ حاضر خدمت ہیں آج کا ہمارا ٹوپک ہے عام جس کو انگلیش کے اندر مینگو کہتے ہیں اس کو پھلو کا بادشاہ بھی کہتے ہیں عام کا اس وقت موسم ہے اور اگر عام پر بات نہ کی جائے تو عام کے ساتھ یہ نائنصافی ہوگی تو چلیے آج ہم عام کے فائدے دیکھتے ہیں کہ عام کے کیا کیا فائدے ہیں اور کون کون سے مریض جو ہے وہ عام کو کھا سکتے ہیں اور کون سے ایسے مریض ہیں جو عام کو نہیں کھا سکتے پھر اس کا درست استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے اس پہ انشاءاللہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں تو یہ عام جو ہے تمام عمر کے افراد جس میں چھوٹے بچے نوجوان عورت مرد سب کے لیے ہی فائدے مند ہے عام جسم کو فربا کرتا ہے عام ویٹامین ای سے بھرپور ہوتا ہے عام کے استعمال سے انسان سہت مند رہتا ہے اور جلدی بڑا نہیں ہوتا چہرے کے دانے کیل محاصوں کے لیے بہت فائدے مند ہے عام میں ویٹامین اے آنکھوں کی بینائی کو تیز کرتا ہے عام میں موجود ویٹامین سی کولیسٹول کو کنٹرول کرتا ہے خوشک دمہ کے لیے فائدے مند ہے اور انسان کے امیون سسٹم کو مضبوط کرتا ہے قوت مدافعت کو مضبوط کرتا ہے جلدی امراض سے حفاظت کرتا ہے عام میں ناظرین انٹی آکسیڈن خصوصیت پائی جاتی ہے جو خون کے کینسر کی حفاظت کرتا ہے مدے اور گلے کے لیے فائدے مند ہے عام میں موجود کیلچم حدیوں کو مضبوط کرتا ہے عام میں فائبر اور نظام حضم کو بہتر کرتا ہے آنٹوں کو یہ درست کرتا ہے عام میں پایا جانے والا پوٹاشیم دل کو مضبوط کر کے بلٹ پیشر کو کنٹرول رکھتا ہے بینائی کو یہ تیز کرتا ہے آنکھوں سے پانی آتا ہو کمزوری ہو تھکاوٹ ہو سستی ہو ان کے لیے بھی یہ زبردست فائد مند ہے بچے کمزور ہو دبلے پتلے ہو خون کی کمی ہو تو عام زیادہ کھانے چاہیے عام کا ملک شیک بچے بوڑوں کو سب کو پسند ہوتا ہے یہ دل کو فرحت بکششتا ہے یہاں تک کہ عام جو ہے وہ شگر والوں مریضوں کے لیے بھی فائد مند ہے جی ناظرین یہ مہرک کے جگر ہے اور مہرک کے جگر کی کوئی بھی چیز ہوگی تو وہ فائد مند ہے مہرک کے جگر سے مراد غدی ازلاتی مزاج کی تمام تر چیزیں وہ شگر کے لیے بھی فائد مند ہے اگر آپ کا مزاج ازلاتی غدی یا غدی ازلاتی یعنی خوشک گرم یا گرم خوشک ہے تو اس میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ عام کھا کے اس کے اوپر آپ کو کچھی لسی یا دودھ پی لینا چاہیے تو اس سے عام جسم کے اندر گرمی پیدا نہیں کرتا اور ایسے بچے جن کی گروت رک چکی ہے ان کا قد نہیں بڑھا تو ان کو آپ عام کھلائیں گے تو اس سے انشاءاللہ اس کی رکیوی گروت جو ہے وہ شروع ہو جائے گی ان کے قد بڑھنا شروع ہو جائیں گے ان کا وزن بڑھنا شروع ہو جائے گا تو چھوٹے بچوں کو عام کا ملک شیخ جو ہے وہ زیادہ پلانا چاہیے اگر آپ کے بال گرتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ عام بہت زبردست چیز ہے اگر آپ کو بیدے میں تضابیت ہوتی ہے ایسیڈیٹی ہوتی ہے جلن ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی یہ عام فائدہ مند ہے یہاں تک کہ تھائرائیڈ ٹانسلز کے لیے بھی یہ عام جو ہے وہ فائدہ مند ہے خاص طور پر جو ازلاتی آسابی مریض ہیں یا آسابی ازلاتی مریض ہیں تو ان کے لیے یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے تو ناظرین اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکان گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکشن آپ تک پہنچ جائے اور آپ میری ویڈیو سے مستفید ہوتے رہیں تو اسی کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں اجازت سے پہلے میں بتانا بھول گیا کہ عام جو ہے وہ مجھے بھی بہت زیادہ پسند ہے تو امید ہے کہ آپ بھی اس کو پسند کریں گے تو اسی کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس جو میں تب تک کے لیے اجازت اللہ حافظ